وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْعَبَدِيَّةِ عَلَىٰ دَائِهِمْ مَلُونِينَ مِنَ اللَّانِ إِلَىٰ قِيَمِ يَوْمِ الدِّينَ مَبَاد وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ عَلْقُرَانُ مَعْلِي وَعْلِي وَعْلِي وَعَلْقُرَانُ درود بر محمد وعالِ محمد مصد النبی صحابہ کی محفل قینات کی کل کی کل رحمت نے اپنے پاک صحاب کے پاک چیروں کی طرف دے کر فرمایا جو بندہ مجنبی پہ اور میری آل پہ درود بھیجے وہ بندہ مجنبی پہ اور میری آل پہ کوئی عسان نہیں کرتا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درود آپ پہ اور آپ کی آل پہ عسان بھی آپ پہ نہیں پھر وہ بندہ کرتا کیا ہے مصطفیٰ نے مسکرہ کر فرمایا جو ہم پہ درود بھیجے وہ حقیقت میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتا ہے اچھی آواز میں درود بھیجے آل محمد کی ذات میں دعا ہے خالق محمد و آل محمد کے صدقہ محقیر گناہ کارنا چیز کا پڑھنا بھزیم ازاداروں کا سننا ہمارے بھائی کا عصف ازا کا بشانہ پردے میں ہماری ماں اور بہنوں کا پہدل چل کر آنا پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اگر کوئی مومن تنگ دست ہے بادشاہ امام رضا کا صدقہ خالق مومن کو رزق وسیع عطا فرمائے اگر کوئی بے اولاد ہے پاک شبیر کی پاک اولاد کا صدقہ خالق غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد اشارت فرمائے یہاں سے لے کر آخری ازادار تک مومن میری التماس سمجھو وسیعت سمجھو نصیعت سمجھو جب بھی ذکر شبیر کے لیے کریم حسین کی بارگاہ میں پیدل چل کر آیا کر مولا امام حسین سے کچھ مانگا کر تیرے اور میرے سوال کرنے میں دیر ہو سکتی ہے سکھی حسین کے کرم میں کوئی دیر نہیں آمین ضرور کہنا کھا لکم گناہ گاروں کو کربلہ مولا کی زباری نصیب فرما سرکار بلی اللہ سریمہ میں زمن کے ظہور میں تعجیل فرما دعا کی قبولیت کے لیے اجی آباد میں ضرور بھیجے آل محمد کی ذات پہ جو محمد جتنی جلدی کربلہ جانا چاہتے ہیں انتنی اوچھی آباد میں ضرور بھیجے آل محمد کی ذات پہ اللہم صلی اللہ اجازت ذکرے آل محمد شروع کیا جائے بالکل مقصد سے مقصد وقت میں ممبر مظلم کربلہ پہ نہیتی شریف النفس جتنے بڑے ذاکر اتنے عظیم انسان جناب حسن رضا عاشم صاحب سے اجازت لیتے ہوئے بہت اچھے انداز میں مزاہل و مسائب اہل محمد بیان کریں گے مگر جو مجھے خیرات کریمہ اہل بیعت کی بارگاہ سے ملی ہے میں آپ مومنین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں بھائی جان ہے اجازتی بالکل مقصد سے مقصد وقت میں دنیا کے جتنے اسلامی فرقے جتنے اسلامی مذاہب توجہ میں تب رہے جی جتنے اسلامی فرقے جتنے اسلامی مذاہب حرفر کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا مکتب قرآن سے ہے نماز کا طریقہ کہتے ہیں قرآن سے رمضان المبارک میں وقت افطار کہتے ہیں قرآن سے عج کے ادا کرنے کا طریقہ کہتے ہیں قرآن سے زکاة کے ادا کرنے کا طریقہ کہتے ہیں قرآن سے یہاں سے لے کر آخری ازاد آگ تک اگر بات دعا کے قابل بنے پھر اتنی کرنا جتنی بنتی ہے کسی فرقے نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کس کے ساتھ ہے اللہ سلامت رکھے حسین کی ماہ عزت عطا فرمائے جو ہاتھ بلند نہیں ہو سکے مسجد النبی صحابہ موجود تھے سرکار رسالت امام نے فرمایا القرآن وما علی وعنی وما القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے ایسے نہیں کہی بندے شامل عبادت نہیں ہوئے جس کا یقین کامل ہے علی کا نام اسم آزم ہے علی کا نام حاجد رواہ ہے علی کا نام مشکل کشا ہے مصطفیٰ کا فرمان ہے علی کا نام حلالی حرامی کی پیچان ہے علی کا نام مومن منافق کی پیچان ہے علی کا نام ختم قرآن کا ثواب ہے سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں حد بلند کر کے نارائے آئے داری اللہ سلامت رکھیں خوشین کی معجزت تا فرمائے ساری بات کو مخترکتے ہوئے خدا سا یہ ہے میں کسی اور بندے کی بات نہیں کرنا جاتا ایات دیوانہ صاحب امیر کہنات کا صدقہ حالک آپ کو صحت و سلامتی و تندرستی اتا فرمائے جو جو قرآن وہ وہ میرا مرشد علی میں کسی اور سرکے کے بندے کی بات رہی کرنا شیعہ اگر ہم ہی علی کو اتنا مان لیتے جتنی قرآن کی شان ہے پھر کسی بندے سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی علی کہاں ہے کہاں نہیں ہے اللہ سلامت رکھیں خوشین کی معجزت تا فرمائے جو جو قرآن وہ وہ میرا مرشد علی قرآن لارائب علی بے عیب پہلا صفحہ قرآن کا بندہ والدین سے قرآن پڑھے مولوی کے پاس جائے اقرار یہی کرتا ہے مفسرین سے پوچھا گیا ان کا ترجمہ کیا ہے ان کے معنی کیا ہے کہاں یہ ایسے لفظہ ہے یا اللہ جانتا ہے یا جس پہ ناظر ہوئے وہ جانتا ہے جب قرآن اٹھا کے اقرار کرتا ہے کہ اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی اس کے سمجھنے کے لیے مجھے مصطفیٰ کے در پہ جانا پڑے گا یہاں سے لے کر آخری ازاد دار تک علی قرآن کی طرح ہے علی کو پوچھنے کے لیے کسی خاکی کی تہلیز میں مت جا علی کا پوچھنا ہے یا اللہ سے پوچھ یا محمد مصباد اللہ سلامت رکھیں خسین کی محزت عطا فرمائے آخری بعد ممبر بھائی کے حوالے مصد النبی امامہ نبی کا چہرہ نبی کا لہجہ نبی کا ممبر پہ بیٹھے سرکار محمد باکر چار ہزار چاگر سامنے تھے امام نے فرمایا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنیہ علیہ السلام علیہ خمسہ دین کی بنیاد پانچ ہے شاکر شاہ مولا کون سے فرمایا سب سے پہلے نماز پھر روزہ پھر حج پھر زکار پھر فرمایا میرے دادا علی کی ولایات اللہ ان شاہت تو کوئی شاہ نجم کا صدقہ کسی کا مہتاج نہ کرے ایک شاکر مسجد کے وسط سے کھڑا ہوا کہا بیٹے مصفاقے آپ نے فرمایا دین کی بنیاد پانچ ہے ان پانچ میں سے سب سے زیادہ فضیلت کیس کی ہے امام محمد باقر نے فرمایا میرے دادا علی کی ولایت اللہ آپ کو کسی کا مہتاج نہ کرے حسین کی ماہ عزت ادا فرمائے شاکر پیچھے ہٹا کہا بیٹے مصطفیٰ کے دین کی بنیاد پانچ ہے نماز روزہ حج سکار آپ کے دادا علی کی ولایت نماز وہ ہے جس کی تاقید چھے سو سے زیادہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے مصطفیٰ نے فرمایا ہے آپ کے بابا نے فرمایا ہے کہ مومن اور منافق کفر کا نماز ہے روزہ بندہ رکھے نہیں اسلام مکمل نہیں ہوتا حج پہ بندہ جائے نہیں دین مکمل نہیں ہوتا زکاة ادا نہ کرے مال پاک نہیں ہوتا مولا یہ کیسے ہیں انی باتوں میں سے آپ کے دادا علی کی بلایت فضیلت کیسے رکھتی ہے امام نے فرمایا یہ جتنی بھی اللہ کی باتیں ہیں ان کو انجام دینے کے لیے اللہ نے شرطیں رکھتی ہے کہتا ہے مولا کون سی شرطیں امام نے فرمایا اگر تو ناوالگ ہے نماز تو جبے ہے نہیں اگر سفر پہ چلا جائے چار رکعت کی جگہ دو رکعت ہے اگر تو غریب ہے زکاة تو جبے ہے نہیں اگر استطاعت نہیں رہنا اللہ کہتا ہے حاج ہے نہیں جو میرے دادا علی کی بلایت ہے جیسے بچے پہ واجبہ ہے ایسے پورے پہ واجبہ ہے جیسے بطن والے پہ واجبہ ہے ایسے مسافر پہ واجبہ ہے جیسے امیر پہ ہے ایسے غریب پہ ہے بندہ کہتا ہے مولا انی باتوں کے لیے تو اللہ نے شرطیں رکھی ہیں آپ کے دادا علی کی بلایت کے لیے بھی کوئی شرط ہے امام نے فرمایا اللہ شرطو ہا بلا شرطو ہا اللہ طاہرون بلادہ وقت ایک شرطہ ہے امام نے کون ہی جائیے باپ ایک ہون اللہ سلامت رکھے حسین کی معجزت عطا فرمائے علی کی بلایتام ہوتی آج وہ مہمان ہے قیامت تک جس کی دنیا میں زبان ہے ایسے بڑا جملہ میرے پاس کہی ہے چاند لمح کا مہمان ہے بطول کا بیٹا قینات میں سب سے بڑے غریب کا نام ہے حسین اتنا بڑا غریب ہے ماں دربار میں بہن بازار میں بیٹی زندان میں حسین حسین کر کے رو دی جائے اللہ تمہاری حائے قبول کرے حسین کی ماں تجھے صحت و سلامتی نصیب فرمائے میری آپ کے رونے کے لیے منت نہیں سیدہ ہونے کے ناتے جو سفید داخیوں والے ازاد آ رہے میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے سفید داڑی والے ازاد آ دار اور سادات سے معافی مانگتے ہوئے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں زاکر جب غریب حسین کی شہادت پڑے ازاد آ رونان آئے سر نیچے کر کے گناہوں کی معافی مانگا کر زاکر پڑے حسین کے عباس کی شہادت ازاد آ رونان آئے سر نیچے کر کے گناہوں کی معافی مانگا کر زاکر پڑے حسین کی کولکہ نار علی اکبر کی شہادت ازاد آ رونان آئے سر نیچے کر کے گناہوں کی معافی مانگا کر آج آج شور کا دن ہے میں ازاد آ رہاں سے معافی مانگتے ہوئے سید ہونے کے ناتے ایک منت کرنا چاہتا ہو زاکر جب بھی آئے تو نے اپنے لیے کر دی ہے جب زاکر علی کی بیتیوں کے فردے کی بات کرے ایک دفت سار نیچے کر کے آئے کر کے اتنا ضرور سوچاکار اتنی جو پڑی پردادار تھی ننگے سار شرافی کے تربار میں چادر کا سوا خالدہ ہر دریب امیر کی بیٹی کے دل کو آماتی شروع ہے آشور کا ڈھل جانا سغرا کا بچھڑ جانا باہو محسن شاہ جی ساؤنڈ دوڑا ٹھیک نہیں چل رہا ساؤنڈ نو سیٹ کرو آشور کا ڈھل جانا سغرا کا بچھڑ جانا اتبر تیرے سینے میں بلچی کا ہتر جانا مالک کے آنسو اپنے دربار چھڑے انہا آنسو اندر صدقہ بھائی علیہ حسین میاں تا حسین صاحب نو حیات ریالت اللہ اندر تا فرماوے اور میاں علیہ حسین صاحب جتنے مرہومین نے والدین مالک انہا آنسو اندر صدقہ مالک انہا نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس مقام اندر تا فرماوے میرے واجب الاترام موزد سمعین اعلان سمعات فرما لو اب آپ کے سامنے کاریون قصائد شہن شہ مسدس بحر المصائب مرقع درب دربن عدب اکاس غم مفسر تاریخ کربلا زاکر اہر بید جناب ملک حضر عزاہ حاشن صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے اور ان کے فوراں بعد میرے ایک دارش شہمہ صاحب کے دنیا کا ایک بہت بڑا نام بحر المصائب شہن شہمہ صاحب جناب مار غلام بواس جبا صاحب ان کے فوراں بعد جناب لیاقت عباد سمندوانا ان کے فوراں بعد سید ذریعہ دبران شرادی ان کے فوراں بعد سید محمد حسین شاہ صاحب بنگلہ یاسمین ان کے فوراں بعد جناب زیگم عباد زکی ان کے فوراں بعد جناب سید ساجد حسین شاہ صاحب اب تیرا یہ جتنے نام ہیں انشاءاللہ آپ نے اپنے وقت پہ پہنچ کے آج کے دن میں یہ خطاب فرمائیں گے تو اب آپ کے سامنے میں دعوت ذکر دے رہا ہوں جناب ذکر اہل بید حسن رضا حاشم صاحب آپ کے سامنے